پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ صفاتی نام ہے اور یہ جلالی ہے جیفرز کی جلالی ہے اور اس کے عدد جو ہے عدد کبیر ایک ہزار ایک ہے ایک ہزار ایک عدد کبیر ہے اور عدد مفرد اس کا جو دو ہے تو یہ بھی بڑا جیو غریب نام ہے خاص طور پر جو آفتوں سے مصیبتوں سے حفاظت کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آفتوں سے مصیبتوں سے میں محفوظ رہوں میرا گھر بار محفوظ رہے تو یہ جو ہے ایک ہزار ایک مرتبہ روزانہ اس کا ورد کریں گھر میں بیٹھ کے کریں تو پانی میں دم کر لیں پانی چاروں کونوں میں جو ہے وہ گھر کے چھڑکیں تین تین چینٹیں مارے اور اسی طریقے سے آپ نے اوپر دم کر لیں تو یہ ایک ہزار ایک مرتبہ اور یہ جو ہے وہ فورٹی ون ڈیز یعنی جو ہے کہ ایک چلہ پورا کر لیں انشاءاللہ ہر طرح کی ضرر آفت سے محفوظ رہیں گے اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر گھر سے نکلے اور اندیشہ کسی قسم کے نقصان کا کوئی خطرے کا تو اس وقت یہ ایکیس مرتبہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں دم کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ضرر سے نقصان سے محفوظ رکھے گا بلکہ جو بھی بدخواہ ہوگا اس کو نقصان پہنچے گا اس کی حفاظت ہو جائے گی یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان روحانی طور پہ کچھ عبادات میں کچھ اس میں لگ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ میرا قائم رہے میں نمازی میں ہو گیا ہوں تو یہ نمازیں قائم رہے یا تحجیر پڑھنے لگ گیا ہوں تحجیر میرا قائم رہے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ آدمی اپنے نام کے عدد نکال لے اور نام کے عدد نکال کے جو اتنی مرد پہ رزانہ پڑھ کے اپنے پر پھونک لیا کریں تو جو روحانی مقام اس کو نصیب ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کا وہ اس پہ قائم رہے گا اس سے پست نہیں ہوگا ہاں اوپر مزید ترقی تو ہو سکتی ہے جیسے جیسے وہ محنت کرے گا لیکن اس سے کم نہیں ہوگا کہ یہ نہیں کہ پہلے نمازی تھا بے نمازی ہو گیا پہلے قرآن کی تلاوتیں کر رہا تھا اب چھوڑ بیٹھا ہے ایسا نہیں ہوگا تو گوہ ہے کہ یہ وہ مقام روحانی کو یہ قائم رکھتا ہے یہ اس میں بڑی خوبی ہے اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ دشمن کے ضرر نقصان سے بچنے کے لیے اور اس کو دفع دور کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا تو دشمن کے نام کے عدد نکال لے اگر وہ پتا نہیں تو اپنے نام کے عدد نکال لے اگر وہ بھی نہیں تو جو اس کا اپنے عدد ایک عدد ایک مرتبہ یہ اس دشمن کا تصور کر کے پڑے اور یہ تصور رکھے کہ اس کے ضرر نقصان سے مجھے کوئی اندیشہ نہ ہو میری طرف نہ لوٹے بلکہ اس ہی کدھر لوٹے یعنی دشمن کے ساتھ دشمن ہی کدھر لوٹ جائے میری حفاظت ہو جائے اس نیت سے یہ پڑھنا ہے اول آخی علمت و درودہ عبرہمی شامل کر لیں اور یہ سیونٹی ون ریزی عمل کر لیں بہت زبردست تاثیر ہے انشاءاللہ دشمن اس کا جو خائب و خاصر ہوگا اس کی حفاظت ہو جائے گی تاثیر یہ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے لوگ مجھے عزت سے دیکھیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جس مقام میں یہ جن جس محول میں اچاتا ہے اس محول یا مقام میں جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھ کے دم کر لیں پھر سارے رستی اس کا ورد کرتا جائے اور لیکن ورد کرنے میں ساتھ نافیوں کو بھی شامل کر لیں یا ضرور یا نافیو یا ضرور یا نافیو یا ضرور یا نافیو کیونکہ لکھا ہے کہ اس طرح کی ورد کرنے میں نافی کو بھی شامل کر لیں تاکہ اس کو نافیو پہنچے اور سامنے دشمن جو ہے وہ ضرور کا شکار ہو تو اس طریقے سے اس کا ورد کریں تو اس میں بڑی تاثیر ہے تو یہ اس کے اندر جیہے وہ تاثیرات ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھا ساتھ سبحان اللہ حضرت ہمارے پاس ہر وقت سوالات آتے ہیں دو قسم کی سوالات ایک تو سوال یہ آتا ہے کہ بچے جو تھے وہ آرام سے نمازیں پڑھتے تھے مسجد جاتے تھے سب کچھ ٹھیک تھا اور اب بدل گئے ہیں کسی وجہ سے یعنی روحانیت ختم ہو گئی تو اس کا آج آپ نے علاج بتا دیا یعنی والدین اگر اپنے بچوں کے لیے کریں تو بچے اپنے ٹریک پر ہی رہ سکیں تو ایک یہ بڑی ضروری بات پھر دوسرا سوال یہاں ہر وقت آتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا وایا ہے سامنے کوئی کھڑا وایا ہے گھر میں کچھ نہ کچھ کھٹکا ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر آتا ہے ہر ایک کو تو آپ نے اس کا بھی یہ حل بتا دیا کہ آپ تو اسے حفاظت کے لیے اس کا استعمال کریں صحیح سمجھانے میں تو یہ بات اور باقی رہ گئی بات دشمنوں سے بچنے والی وہ بھی بہت کامن ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ دشمنیاں بہت ہیں آپس میں رشتہ داروں میں بھی دشمنیاں ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اور آخر میں کہوں گا عزت و مقام کس کو نہیں چاہیے تو عزت و مقام حاصل کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کریں بہت شکریہ حضرت